تمام دیکھنے والے ہمارے بہن اور بھائیوں کو ہمارا السلام علیکم بابا رازم موجودہ دور کے پاکستان کے واحد مایناز بلے باز ہیں جنہیں دنیا کرکٹ میں کون نہیں جانتا ظاہر ہے کہ اب اگر کوئی بندہ کرکٹ کے تمام فورمیٹ کی رنکنگ میں ٹاپ فائف پوزیشنز میں آتا ہو تو اسے بھولنے کا تصور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا تو ہم آپ کو آج کرکٹ سے ریلیٹڈ تازہ ترین خبر بتاتے چلیں اسی اثنہ میں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف سے ان کے کیریئر کے بہترین سال کا اگر پوچھا جائے جس میں انہوں نے ٹیسٹ میچز میں ایک سال کے اندر ایک ہزار سات سو اٹھاسی رنز بنائے تھے اس ریکارڈ کو توڑنے کا اگر ان سے پوچھا جائے کہ آخر وہ کون سا پاکستانی بلے باز ہے جو آپ کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے بلکل اسی طرح کا سوال ان کے ایک مددہ نے ان کے ایک چاہنے والے نے ان سے ٹویٹر پر ٹویٹ کرکے پوچھا تو جواب میں محمد یوسف صاحب نے جو ٹویٹ کیا کہ دو ہزار چھے میں میں نے جو سترہ سو اٹھاسی رنز صرف ٹیسٹ میچز میں بنائے تھے تو موجودہ پاکستانی ٹیم میں یہ ریکارڈ توڑنے کی طاقت صرف ایک ہی بلے باز کے پاس ہے اور وہ بلے باز سب کے پسندیدہ بلے باز بابر آزم ہے اور وہی اس ریکارڈ کو توڑنے کے اہل بھی ہیں تو محمد یوسف کے اس شاندار ٹویٹ سے بابر آزم کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ پاکستانی ٹیم کا وہ واحد ستون ہے جس کے بغیر پاکستانی کرکٹ ٹیم کھڑی نہیں رہ سکتی ہے تو یہ یہ موجودہ پاکستانی ٹیم میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور پاکستان کو کافی عرصے کے بعد بابر آزم کی صورت میں ایک مستند ترین بیٹسمن ملا ہے جس میں کنسسٹینسی ہے یہ تھی ہماری آج کی نیوز جس میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ سینئر کھلالی بابر آزم کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں آپ لوگ بابر آزم کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ کے کمنٹ سن کر کرکٹ سے جڑی ہر خبر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کریں یہاں پر آپ کو ہمیشہ سچی کرکٹ سے ریلیٹڈ سچی معلومات اور درست معلومات دی جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں اور اپنے فیملی کے ساتھ بھی ضرور سے شیئر کریں ویڈیو اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کریں اللہ حافظ